موسیقی ہر فرد تک ترقی کے سمران پہنچانے کے عزم کا اظہار حالات میں آئی بہتری کا لوگوں کو مل رہا ہے فائدہ ہل جی منوز سنہا کا بیان اپٹک تنازے پہ ہل جی نے صفائی دی لوگوں کی بہکاوے میں نہ آئیں نوجوانوں کو دیا مشورہ اپٹک تنازے پہ ال جی کا بیان پوری شفافیت سے ہر معاملے کو نمتا جائے گا پچھلی حکومتوں کی نوکریوں کے ایک گھپلوں کا حوالہ دینے سے انتظامیاں نے پیچھے نہیں ہٹا مہبوبا مفتی نے اپوزیشن کو متحد کرنے کے پھر کال دی سلمان خرشید نے کہا جس کے چاہت کے باوجود جمہوریت کے لیے سیاسی پاتھیاں ہو رہی ہیں متحد بی جی پی ترجمان نے پی جی پی صدر کو بنایا تنقید کا نشانہ کہا موڈی کے خلاف محاذ نہیں بنا سکیں گی اپوزیشن سینگرہ میں علماء کے اجلاس کے موجود نہیں ختم ہوا ہے عوام کا انتشار جمہور کشمیر وقت بوٹ کی چوہ پرسن ڈاکٹر درخشن اندرابی کا بیان عید کے بعد ایک روزہ رکھنی سے مطالق بیان پر علماء دیں گے لوگوں کو دے وضاحت دفاعی اہمیت کے حامل جواہر ٹنل کو سیاحتی مرکز کی طور پر اُبھارنے کے لیے ہوں گے کام جلدی نئے ٹینڈر طلب کیے جائیں گے جواہر ٹنل اپگریٹ کرنے کے منصوبے پر جلد ہوگا عمل کوئی نئی کمپنی اہم پروجیکٹ کو کرے گی مکمل جواہر ٹنل پر دفاع دل شہرہ کی طور پر کام کرتا رہے گا بیکن جواہر ٹنل کی مرمت اور اس کے دیکھ ریک کے لیے کام پر پورا عزید دوڑا میں چناف رافٹنگ چامپنشپ خط نوجوانوں کے لیے مختلف دلچسپ کھیل مقابلوں کا اتمام پچاس سے زیادہ ایڈونچر کی شوقین نوجوان ہوں گے شامل ہوئے شامل ہزاروں لوگوں نے اٹھایا لطف جمہور سیننگر کی بیچ بنایا جا رہے ہیں نو ٹنل مرکزی وزیر نیتن گتکری کا بیان سیننگر لے ہائیوے پر ساڑھے چھے کلومیٹر والا زیڈ مول ٹنل کا آئندہ مہینے کیا جائے گا افتتہ زوجیلا ٹنل اور دیگر پروجیکٹس کا بھی کیا گیا ذکر نیوانچل کے سرمور میں پردان منطری فیصلہ بیمہ یوجنہ کے تحت 945 کسانوں کو ملا فائدہ فصل خراب ہونے پر ملا تقریباً پچاس لاکھ روپ ایک آم معافضہ میک میں ذراعہ کی نقصان کی ریپورٹ حکم متقب ہوئی جی لے مہین کونسل سیکریٹریٹ کے آہاتے میں غیر معمولی ذریع مرکز فصلوں کی تنوہوں کے تجربات کا مفید علم کسانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے ساجہ جی بی پنٹ ناشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیمالین انوارمنٹ پروجیکٹ کا حصہ مطالقین منصوبے کے حوالے سے فراہم کی تفصیلات کشمیری پنڈیتوں نے درگا ناگ مندر سینگر میں کیا مہا یگ کا حتمام جمع کشمیر میں امن خوشحالی کی کی گئی دعائیں اپنے آبائی مقام واپس لوٹنے کی خواہش کا کیا گیا عیادہ سینگر میں واقعی باغ گولے لالا کے کھلنے سے سنت کو لگ گئے ہیں چار جان نو دنوں میں ہی ایک لاکھ سترہ ہزار افراد نے کی ہے تیولپ گارڈن کی سیر تیولپ سے مطالب لوگوں میں دیکھا جا رہا ہے زبادس مسرد پہلے ہفتے میں روزانہ پندر سے سترہ ہزار افراد نے گیا ایشیا کے سب سے بڑے تیولپ گارڈن کا رخ آمی گودویل اسکول زیرن تنگمگ ہیڈکوارٹر پندروی کور آٹی بیڈی کے اجزیرہ تمام اسکول کے بی بی ال کٹیگری کے طلبہ کے لیے مفت کتابوں کی تخصیم کی تقریب کا نقاط کیا گیا بریگیڈیر آرکھ ونود نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی پروگرام میں بی پی ایل اور اے بائی کٹیگری کے پہلی سے دسویں کٹیگری کے ایک سو سی تاریس طلبہ کو مفت نسابی کتابیں فراہم کی گئی اس موقع پر طلبہ اور مالدین نے خوشی کا اظہار کیا جمہو کشمیر آمد پولیس کی چھٹی بٹالین نے حکومت کے سیوک ایکشن پروگرام کے طرح سٹوری ٹیلنگ کے مقابلے کا نقاط کیا بیس ترکاری اور نیجی اسکولوں کی طلبہ نے مقابلوں میں لیا حصہ میندر میں آزادی کاملیت موت سے کنوان کے تحت حبول وطنی کا جذبہ پیدا کرنا پروگرام کا مقصد پہلی پوزیشن والوں کو پانچ ہزار دوسری پوزیشن کو چار ہزار اور تیسری پوزیشن والوں کو تین ہزار روپے نقض دینامات دیے گئے باندیپورا کے منی سیکریٹریٹ کے سی بلوک کی دوسری منزل پر جسمانی طور پر معذور افراد کے لیے میڈیکل بورٹ رکھا گیا معذور افراد کو دوسری منزل پر جانے کے لیے خیرات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے معذور افراد کے لیے کوئی سٹنگ آریجمنٹ نہیں کیا گیا ہے اور عمارت کا لفچ بند پڑا ہے اس سے بڑھ کر ستم ذریفی یہ کہ عمارت کے سامنے بنائے گئے رامپ کے قریب افسران اور اہلکار اپنی گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں ایل جی منو سینہا کی جانب سے محکمہ وائل لائی بڈگام کے بی او کو ان کی بہترین خدمات کے لیے عزاز سے نوازا گیا بشیر احمد کے مطابق انہوں نے اپنی سرویس کے دوران اب تک پانچ سو سے زیادہ کامیاب ریسکیو آپریشن چلائیں جب مکشمی نے اپنی بادی کے ساتھ سیدہ الطاب بخاری نے ایل جی منو سینہا کے اس بیان گتائی تھی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یو ٹی وی احمد کے ساتھ ترقیاتی کام تیزی سے چل رہے ہیں الطاب بخاری نے سوی نگر میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات کے نکار میں تاخیر کے باوجود اپنی پارٹی عام لوگوں تک پہنچ رہی ہے جل جی منو مشن جمو کشمین ایکوالیٹی کانسل آف انڈیا کے تعاون سے دو روزہ ٹریننگ پرگرام کا انعقاد کیا جمو میں لیبوریٹری سسٹم اور انٹرنل آڈٹ پرگرام میں پر میڈل مینجمنٹ ایل ٹو کے لیے انتیس اور تیس مارچ کو ریزیڈنشیل ٹریننگ پرگرام جمو ڈیویزن کے وخلیف زلوں سے آئے لیبوریٹریوں سے تیس شرکہ نے شرکت کی چیف انجینئر نے کہا اس ٹریننگ کا بنیادی مقصد عملے کے تمام ارکان کی عملی اور فیلڈ نالج کو بڑھانا ہے جنوبی کشمیر کے واحد زچہ اور بچہ اسپتال میں ان دنوں انفلینزا سے متاثرہ بچوں کا رش دیکھنے کو مل رہا ہے اسپتال میں جگہ کی کمی کی وجہ سے مریضوں اور تیماداروں کے ساتھ ساتھ دوکٹر اور اسپتال عملے کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ اسپتال کو پہلے ہی غیر محفوظ قرار دے کر دوسری جگہ منتقل کرانے یا نیا اسپتال تعمیر کرنے کا خاکہ تیار کیا گیا لیکن تحال اس میں کوئی پیش رکھ نہیں ہوئی ادھر اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اسپتال میں مریضوں کی اچھی دیکھ بھال ہو رہی ہے اور جگہ کی کمی سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ جلد اقدامات اٹھائے گی کناتک میدان سبح چناؤ کا اعلان دس مئی کو ہوگا متدان ایک مئی میں ہوگا چناؤ تیرہ مئی کو چناؤ کے نتیجے آئیں گے چناؤ آئیوک نے پریس کانفرنس کر کیا اعلان کناتک میں ایک چرن میں چناؤ ہوں گے کناتک میں پانچ دش ملو دو دو کروڑ ووٹر ہیں کینڈ سرکار کے خلاف دھنے پر بیٹھی ممتاب اینر جی آج سے دو دنوں کی دھنے پر بیٹھی ہیں ممتاب اینر جی ممتاب اینر جی نے کینڈ سرکار پر لگایا آروپ کی سرکار بنگال کی یوجناؤں کے لیے پیسے نہیں دے رہی ہے کینڈ پر حملہ بولتی ہوئے ممتاب اینر جی نے کہا کہ کینڈ سرکار نے سات ہزار کروڑ روپے نہیں دیے ہیں لکشدیب کیم سانسد محمد فیزل کی سانسد سد رکنیت بہال کر دی گئی ہے سپریم کورٹ کی سنوائی سے پہلے یہ فیصلہ آیا فیزل کو ہتیا کے پریاس کے ماملے میں دس سال کی جیل کی سزا کے بعد انہیں آیوگے گھوشت کر دیا گیا تھا لیکن پچیس جنوری کو کیرل ہائی کوٹ نے ان کی سزا پر روک لگا دی تھی ڈلی میں شنگھائی کورپوریشن اوگنائزیشن کے سدس سے دیشوں کے ساتھ راشتری سرکشہ صلاحکار کی بیٹھک ہوئی این ایسے اجید ڈھوال نے سدس سے دیشوں کا آبھار بیٹھ کیا این ایسے کی بیٹھک میں جم کر گر جے ڈھوال پاکستان اور چین کے این ایسے کے سامنے اٹھایا آتنگواد سینکوں کی گھسپیر کی املا لوگ سما کی سدسیتہ رد ہونے کے بعد سنسد پہنچے راہل گانڈی کانگریس نیتہ نے سنسدیہ کاریالے میں لگ بگ بیس منٹ بٹھ بٹھائے اس دوران سنجی راؤت سے کی ملاقات میڈیا سے کی نہیں بات امدرباس سے کرے پتیل لکی پتنی مالنی پتیل گرفتار مالنی نے اگریم زمانت عرضی داخل کی تھی کرائیم برانچ میں دھوکہ دھڑی کی شکایت کی گئی تھی امدرباس سے مالنی پتیل کو گرفتار کیا گیا پرزی آئی ایس بن کے گھومنے والے تھک کی پتنی ہیں مالنی پورو منتری کے بھائی نے کرائیم برانچ میں دھوکہ دھڑی کا کیس درج کیا تھا دھوکہ دھڑی کے کیس میں کرن پتیل کے ساتھ مالنی پتیل کا بھی نام تھا امریت پال کی پنجاب میں ہونے کی سوچنا کی بیچ ہوشیارپور میں آدھی رات تک چلتا رہا سچ آپریشن مارنیا گاؤں میں چار یوک یونوک آر چھوڑ کر بھاگ گئے سندگ دو کی تلاش میں پورے گاؤں کی لیگئی تلاشی خالستان سمرتھک امریت پال سنگو کو پنجاب پولیس سمیت ویبین سرکشا ایجنسیا دیجوار میں تلاش رہی ہیں اس کا دلی کا ایکسیز ٹیوی فوٹیج وائرل ہو رہا ہے یہ فوٹیج یکیس مارچ کا ہے ویڈیو دابڑی کے سائن چوک کا بتایا جارہا ہے کچھ میڈیا ریپورٹس کے انسار اس میں دکھنے والا ورطی عمرت پال سنگھ ہے امیش پال اپرہر کے اس جیون کا رواز سزا ملنے کے بعد عطیق قیمت کی گجات واتسی یو بھی پولیس سلے جارہی ہے سبر متی جیل امیش پال اپرہر کے اس میں سترہ سال بعد فیصلہ آیا امیش پال اپرہر کے اس میں سمیت 3 کو سنائی ہے عمرت قید کی سزا آج راجچپتی بھون میں راجچپتی دورپتی مرمو نے بی جی پی سانسدروں کو ناشتے پر بولایا ہے اس دوران پردان منتری نریندر موڈی لوگ سب آدھیاکش اومبرلا گجین سنگھ شکھاوت اور راجستان بی جی پی کی پردیش ادھیاکش سی پی جوشی بھی موجود رہے پردان منتری موڈی نے دلی میں بی جی پی مکھیالے میں پارٹی کے نئے آواصی پرسر کا ادھاٹن کیا پردان منتری موڈی نے مزدوروں اور کاریگروں سے بھی ملاقات کی پردان منتری موڈی نے بی جی پی کی اپلاف دھیوں کا گھر سے ذکر کیا پی ایم موڈی نے کانگرس پر سادھا نشانہ پی ایم موڈی نے کہا ہم ایمرجنسی کے خلاف لڑے انیس سو چوراسی کے کالے ادھیایے کو کون بھول سکتا ہے ڈلی میں بی جی پی سانسد یہ دل کی بیٹھاک ہوئی پردان منتری موڈی بھاچپا دھیاکش جی پی نرڈا گریہ منتری امید شاہ سمیت بھاچپا سانسد بھی شامل ہوئے چھے سولہ چھے اپریل سے چودہ اپریل تک ساماجک نیاہ سبتہ کی گھوشنا کی گئی سرکای کے سبی اپلاف دھیوں کو جن جن پہنے کا ستنکلپ لیا گیا بی جی پی راحل گاندھی پر لگتار حملہ ور راجکیندری منتری اشونی ویشڑوں نے پریس کونفرنس کر راحل گاندھی پر سادھا نشانہ جس نے انہوں نے کہا کہ راحل اپنے آپ کو دیشتے اوپر مانتے کہ ان سرکانے نقلی دوائیں بنانے والوں پر قصہ شکن جا راجستان سمیت بیس راجیوں میں بڑی کاروائی 18 فارما کمپنیوں کی لائسنس کی گئے رد اوٹرپردیش کی حدوئی زلے میں ایک بھیشڑ سڑک کا حادثہ لکھنو ہائیوے پر ایک تیز رفتار ویگنار اور سی ان جی رکشہ کے بیچ بھیشڑ بھلند اس گھٹنا میں پانچ لوگوں کی دردناک موت یہ حادثہ ٹرومہ سنٹر کے پاس ہوا سی ایم سکھو کا صدن میں بیان نشے کے خلاف کڑا قانون لائے گی سرکار اس کے لیے کین جی گریہ منتری امید شاہ سے بات ہو چکی نشے کے خلاف کاروائی کو لے کر سی ایم سکھو نے کہا بوڈر علاقوں میں لمبے سمیں سے تینات ادھکاریوں کو بدلہ جائے گا سدن میں لوگتنتر پرہری یوجنا کا مدہ بھی اٹھانے تا پرتیبکش جیرام ٹھاکو نے یوجنا کو بند کی جانے پر سوال اٹھایا جس پر سی ایم سکھو نے اپنے جواب میں کہا کہ جب بھی لائے گا تو اس کا اتر بھی دوں گا سدن میں سنسطانوں کو دی نوٹیفائی کرنے کا مدہ بھی اٹھایا گیا ویدھایا کارش رانہ نے کہا کہ ان کی کشیطر میں دی نوٹیفائی کیے گئے سنسطانوں کو پھر سے کھولنے کی مانگ کی ساتھی اسپدالوں میں ڈاکٹر سنیوکت کرنے کا بھی مدہ اٹھا ایم آچل ویدھان سبھا میں سکولوں میں سکشکوں کی کمی کا مدہ بھی گونجا چوپال سے بی جے پی ایم ایلے بلویر ورما نے کہا کہ ان کے کشیطر میں ڈرمشالہ میں ہوئی گلوبل انویسٹر میٹ کو لے کر بھی مانچل ویدان سبھا میں سوال ہوئے جس پر ادیوگ منتری نے بتایا کہ کل 901 نویش سمجھوتے ہوئے اس میں 228 ادیوگوں سے 9,366 لوگوں کو روزگار بھی ملا چندگر ڈاکٹر سکھو کی پنجاب کے سی ایم بھگون مان سے ملاقات ہوئی اس ملاقات میں دونوں نتاؤں کے بیچ وارٹر سے سمیت کئی پریوجناؤں کو لے کر چرچہ ہوئی سی ایم مان سے ہوئی ملاقات کو لے کر سی ایم سکھو نے کہا کہ ہم نے بھروسہ دیا ہے کہ وارٹر سے سجانے سے پنجاب ہریانڈا کو کوئی نقصان نہیں ہوگا ہیمانچل اپنے پڑوسی راجیوں کے ہیت کا پورا خیال رکھے گا پللو میں کیندر سرکار اور بی جی بی کے خلاق کاؤگریز کارکرتاؤں کا پردیشن سازش کے تحت راہول گاندھی کی صدر ستہ رد کرنے کا آرو ستولن میں راہول گاندھی کے سمتھر میں اینیس یو آئی کے کارکرتاؤں نے مشال جلوس نکالا اس دوران کیندر سرکار کے خلاف جم کر نا آئے گئے منڈی میں نگر نگم نے اپنا بجٹ پیش کر دیا ہے بجٹ میں ورطورش دوہزار تیس اور دوہزار چوبیس میں پندرہ وارٹوں کے لیے ویبین وکاس کاریوں پر چوتر کروڑ باون لاکھ چھبیس ہزار روپے خرچ کیے جائیں گے ہمیرپور میں تی جی تی کے باون پدوں پر بھرتی کے لیے شروع ہوا انٹرویو جلد پوری ہوگی بھرتی پرکریا ہمیرپور میں اچار ٹی سی کی بیڑے میں شامل ہوئی دو نئی بی ایس سکس بسیں ان بسوں سے نہیں ہوگا برابر پردوشن اور کے رنگ کانگ پیو بازار میں سڑک کنارے پارکنگ بنی بڑی مصیبت لوگوں کو پیدل آنے جانے میں ہو رہی ہے پریشانی سی ایم سکو کے ندیش کا اثر سولن میں فور لے نلماڑ کے لیے پربھاویت پریوار کو بیس دنوں میں دیا گیا تیس کروڑ کا محافظہ اب صرف پندرہ سے بیس پریوار کو دینا ہے قریب دیڑ کروڑ کا محافظہ سرمور میں پردان منتری فصل بیمہ یوجنا کے تحرم نو سو پیتالیس کسانوں کو تقریباً پچاس لاکھ کا محافظہ ملا ان سبھی کسانوں نے دھان کی فصل کا بیمہ کروایا اور فصل کو نقصان ہونے پر یوجنا کے مطابق ان کو محافظہ ملا کانگڑا کے نئی ایس ایس پی بنی شالنی اگنی ہوتری کانگڑا پدبھار کہا زلے میں درکس نیٹورک کو ختم کرنا سب سے بڑی پراتھ مکتا نورپور کی پنچائے سکھار کے گاؤں سرنو کی اسی سال کی محیلہ بزرگ میں سکھو سرکار سے مدد کی لگائی گوہار بلو دیوی نے کہا کہ وہ بے سہارہ اور غریب ہیں انکہ بیٹا بھیماری کی وجہ سے مزدوری کرنے لائک بھی نہیں ایسے بھی سرکار ان کے بھرن پوشن میں مدد کرے بیرازپور میں جکھالا کشیتر کے گاؤں پہلوان میں شرابتی تتیو نے ایک دکان میں آگ لگا دی آگ سے دکان میں رکھے پشو کے چارے کے تقریباً سو گھاس کے بندل جل کر خاک ہو گئے پلو میں سٹار پروجیکٹ کے تہل سکھکوں کو دی گئی سپیشل ٹریننگ پانچ دیوسی ٹریننگ میں شامل ہوئے دو ہزار سے زیادہ سکھک 99 راشتری سینئر مہینہ کا بردی پرتی ہوگیتا میں دھرمشالہ کی ٹیم نے جیتا سلو میڈل دوسرے ستان پر رہی ستائیں کھیل پرادی کرڑ کی ٹیم بیلازپور کا کوٹ دھار میں چار دیوسیے نلوار میلہ کا شبھارم شبھائیاترہ میں شامل ہوئے چودہ پنچائتوں کے لوگ نوراتفر کی اشتریمی پہ سولن شولنی مندر میں اومڑی شردھا لوں کی بھیر مندر میں شردھا لوں نے کیپ وشیش کنجک پوجا منالی کے دیوی مندروں میں مہا اشتریمی پوجا ہیڈیمبا ماتا مندر میں شت چندی مہا یگ کا سماپن مہا اشتریمی پہ دیرہ کے بنخنڈی میں مہا باغلا مکھی مندر میں وشیش پوجا بھاری سنکھیا میں اومڑی شردھا لوں وشیش پرسید شکتی پیٹھ جوالا دیوی میں ان آر آئی ادیوگپتی راج شری ڈاکٹر بھوپین رکمار موڈی نے پوجا آرچنہ کی اور بھارت کو سناتن راشتر بنانے کا سنکلپ لیا راجستان میں رائٹ ٹو ہیلتھ بل کے خلاف ڈاکٹرز ایک جوٹ پردیش بھر کی سیورت چکتسکوں نے کیا چوبیس گھنڈے کے ساموہی کارے بہشکار نیجی اسپتالوں کی ڈاکٹرز پہلے سے ہی اپنی اوتھ کو یاد کریں ڈاکٹرز چکتسہ منٹری پر سادھی لال میرہ کی ڈاکٹرز سے اپیر کہا اسپتالوں میں واپس لوٹے چکتسک مریضوں کا کریں علاج جالور ڈاکٹرز کے ہٹان لیلی ماسوم کی بلی علاج کے ابحاؤں میں تین سال کے ماسوم بچے کی موت بے حال پریجن ڈاکٹرز کی زد کو ٹھہرا رہے ذمہ دار گینگسٹر ریتک باکسر کی کوٹ میں پیشی آٹھ دن کی ریمان ختم ہونے کے بعد کوٹ میں پیش جائپور جی کلپ ماملے میں راجستان پولیس نے نیپال بورا سے کیا تھا گرفتار راجستمند زیلے کی آمیج ستھانا پولیس نے عویر دھمادک پداخت کے خلاف بڑی کاروائی کرتے ہوئے پانسو تین کلو دوڑا چورا برامت کیا ساتھی پک اپ گاڑی کو بھی ضبط کیا ڈونگرپور زیلے کے ساگوار اتھانا پولیس نے گجرات اور راجستان میں بائیک چوری کرنے والی انترجہ راجیے گینگ کے تین سرسیوں کو گرفتار کیا پولیس نے ماملے میں پانچ چوری ہوئی بائیک بھی برامت کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے پوکرن پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے الگ الگ ماملے چار آروپیوں کو گرفتار کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے پوکرن تھانے کے ایک سعائی گیورا رام نے بتایا کہ ایک ستھائی وارنٹی و تین گرفتاری وارنٹی کو گرفتار کیا گیا ہے بھیلوارہ میں یوکھ کو لاتھی ڈنڈوں سے حملہ کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہتیا کیس واردات کو دو بائیک سواروں نے انجام دیا پولیس نے لوگوں کو ڈاٹا پوچھتاش میں سامنے آئے کہ مرتک آروپیوں کے بہن سے چھر چھاڑ کی تھی جس کے بعد انہوں نے اس واردات کو انجام دیا چورو زلے میں ان دنوں ایسا گیورا سکریے ہو گیا ہے جو کی بینک و فائننس کمپنی میں نقلی سونی کو گروی رکھ کر تھگی کرنے میں لگے ہوئے ہیں ایسے ہیے گیورا رام کو کوتوالی پولیس نے منگلوار کو تھگی کرنے سے پہلے گرفتار کر لیا یہ گیورا شہر میں استھیت ایک فائننس کمپنی میں اصلی سونے کی بجائے نقلی سونہ رکھ کر تھگی کے فرات میں تھا جودپور کے پرطاب نگر استھیت گرو کا تعلاب شریدام کولونی میں منگلوار کی دیر رات کو کار میں سوار ہو کر ایک آئے حملہ آور انہیں ایک فیبرک سائی پر فائننگ کر دی دیاپاری کو کمر میں گولی لگی ہے اس کا ایک علاج اسپطال میں چل رہا ہے جیسل میر کی رام دیورا پولیس نے بڑی کارواہی کو انجام دیا ہے درسل پولیس کی ٹیم نے بولیرو کیمپر گاڑی کے اندر دیکھا تو عوید دیشی شراب کے چارس کارٹون ملے جنہیں برامت کر چالب کو بھی گرفتار کیا گیا ہے بھارت میں آئی پیل کی پورے کارکرم کے ساتھ واپسی تیہ ہے آئی پیل دوہزار تیج سیزن کے لیے روائل چیلنجز بانگلوز کی جرسی کا اناورن کیا گیا ہے ساتھی آئی پیل کا نوینطم ایڈیشن شکروبار کو ڈیفنڈنگ چیمپن گجرار ٹائٹنز کے ساتھ آمدرباد میں چننے ہی سپر کنگز کے ساتھ شروع ہوگا وائی سی ایس کے کے سب سے پرتشتھت کھیڑاری ایم ایس دھونی نے ابھی تک آئی پیل میں اپنی موشی کے تعلق سے اور چارک گھوچڑا نہیں کی اٹلی سرکار نے پریयوگ شاہ لاؤں میں اتفادت بھوجن اور ماس پر پرتیبند لگانے کے لیے ایک مسوہدہ قانون کو منظوری دی ہے سنثٹک بھوجن پر پور پرتیبند لگ جائے گا کرشی منطری فرانسسکو لولو بریگیٹا نے سمواداتا سمیلن میں کہا اس قدم کا اُددیش اٹالینز کے سواست کی رکشہ کرنا ہے قانون پریयوگ شاہ لاؤں میں اتفادت بھوجن کے اتفادن بکری آیات اور ویفسائی کرر پر پور پرتیبند ہو قانون توڑنے والوں پر کتنے یوروک تک کا جرمانہ لگے گا اس قانون کی اتلی کام لاؤں بھی کالڈی ریٹری نے پور زور وقالت کی ہے اتلی پرویوگ شاہ لاؤں میں بنے بھوجن پر پرتیبند لگانے جا رہا ہے اسکوٹ لائن میں پہلے مسلم فرسٹ منسٹر حمزہ یوسف نے رچائی تیہاز انہیں ستہ دھاری سکوٹش نیشنل پارٹی کا نیا نیتہ چنا گیا ستیس ورشی اے یوسف ایس این پی کے پہلے مسلم نیتہ ہے اور بریٹن کی بڑی راجنیتک پارٹی کا نیتر کرنے والے پہلے مسلم ہیں ستیس ورشی اے یوسف ایس این پی کے پہلے مسلم نیتہ ہے اسکوٹش وپکشی نیتاؤں نے حمزہ یوسف کو بھرائی دی لیکن چتاؤنی دی کہ وہ ان کا حساب لیں گے حمزہ یوسف پہلی بار 26 سال کے عمر میں 2011 میں بلکو سے اسکوٹش سنسط کی سدستی بنے تھے انہوں نے اسکوٹش کیابنٹ میں پریوہان منطری اور نیائے منطری کے روپ میں بھی کام کیا ہے افغانستان میں کام کرتے بل میں بھوکمپ کے جھتکے تڑکی صبح بھوکمپ سے مچا ہر کم رکٹرک سکیل پر چار دشملوں تین ماں پی گئی بھوکمپ کی تھی برطا پاکستان میں اب ضروری دماؤں کی بھی قلت مدرہ میں گراورت سے مہنگا ہوا ہے آیات پاکستان کے اسپتالوں میں ضروری دماؤں کی قلت آئی پیل میں پلیئرز کی تھا کان ماں پیگا بی سی سی آئی کھلاریوں کو دی گئی سپیشل ڈیوائیس ڈبلو ٹی سی فائنل سے پہلے ورکلوڈ مانیجمنٹ پر نظر رکھنا ہے مقصد ڈبلو ٹی سی کے ساتھ اس گھلٹن میں نہیں دیکھتے ہیں یا ایسے تین جی کے لیچ نمسکار